بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگوں کو ایک بڑی غلطی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو ہم لوگ خاص طور پر قربانی کے ایام کے اندر قربانی کرتے ہوئے کرتے ہیں ہم میں سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر میرے اوپر قربانی واجب ہے تو میں اپنے کبھی باپ کی طرف سے کر دیتا ہوں قربانی جو اس دنیا سے جا چکا ہے کبھی میں قربانی کر دیتا ہوں اپنی والدہ کی طرف سے جو اس دنیا سے جا چکی ہے انتقال ہو چکا ہے کبھی میں کسی اپنے قریبی آئیزہ کی طرف سے کر دیتا ہوں قربانی لیکن قربانی میں اپنی طرف سے نہیں ادا کرتا ہوں تو ایسی صورت کے اندر اگر آپ اپنی طرف شادہ نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ کسی اپنے رشتدار کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں یا کبھی کبھی کوئی شخص اپنے بزرگی کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے تو ان تمام صورتوں کے اندر آپ کے قربانی ادا نہیں ہوگی اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہو چکی ہے تو پہلے آپ اپنی طرف سے قربانی ادا کریں پھر اس کے بعد میں آپ اپنے والد یا والدہ یا اپنا بھائی یا اپنی بہن یا کوئی اور قریبی رشتہ دار یا کسی اور بزرگ کی طرف سے اگر آپ قربانی ادا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ ساتھ میں اس کا حصہ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے اوپر فرض ہے قربانی آپ کے اوپر واجب ہے قربانی تو پہلے آپ اپنی طرف سے قربانی کیجئے گا پھر اس کے بعد میں مرنے والی کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے ہیں ایک غلطی سب سے بڑی ہم میں بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں جیسے ایک شخص کے اوپر مثال کا طور پر میرے اوپر قربانی واجب ہے لیکن میرے باپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے یعنی میرا باپ گریب ہے میں الگ رہتا ہوں مثال کے طور پر لیکن میرا باپ میرے قریب ہی رہتا ہے لیکن اس کا گھر اور میرا گھر الگ ہے یا میں کما کر کے اپنے باپ کو نہیں دیتا دینا چاہیے لیکن نہیں دیتا اب میرا باپ گریب ہے میں مالدار ہوں تو ہم میں سے لوگ تانو تشنی یہ کرتے ہیں کہ بھی پہلے اپنے باپ کی طرف سے قربانی کراؤ پھر اپنا حصہ کرنا تو اس سلسلے میں کبھی یہ غلطی نہ کریں کہ باپ کی طرف سے پہلے قربانی کریں پھر اپنی طرف سے کریں نہیں قربانی آپ کے اوپر واجب ہیں جب قربانی آپ کے اوپر واجب ہے تو پہلے آپ قربانی کریں گے اس کے بعد اگر چاہے آپ تو اپنے باپ کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں لیکن باپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اوپر واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصاب کا مالک ہو ایام قربانی کے اندر وہ ہے نہیں لہذا یہ غلطی آپ کبھی نہ کریں اس لیے ہم میں سے یہ غلطی بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں اس لیے یہ کلپ کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ سیدھے راستے کے اوپر آئے سیدھا راستہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی توفیق دے